بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دیسی کیلنڈر پر آج مگر کی سات تاریخ سال دوہزار پیچھتر بکرمی اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام دادا پوتو شکابہ قائدہ آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک وقفہ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO Certified Company ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آؤٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ سفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید قبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم والیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعیات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک لہ بھی بچہ ہم نے بتا دیا تھا اور وہ بھی گیا ایک کرب ڈالر مل گیا سعودی ربیہ سے جو منڈے کو پیمنٹ آنی تھی دو منڈے کو آگئی کل پیمنٹ آگئی دو عرب ڈالر کا ساتھ میں شیڈول بھی آگیا اور ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈی یہ شیڈول فور تو نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے چوالی نکلی کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن مکمل ہی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ کہنے کہ ایسی دے یہ کتھوں ایسی دے یہ کتھوں ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ کل مشترکہ مفادت کانسل کا کانسل آف کومن انٹریسٹ کا سی سی آئی سی سی آئی کا اجلاس تھا اور اس میں ٹاپ آف ایجنڈا یار ویسے مزاق بنوانے کے نا یہ خود نہ بہانے دھونڈتے ہیں اس میں ٹاپ آف کا لائن جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ عبادی پہ کابو کیسے پائے جی جی پاپولیشن کنٹرول پروگرام یار کمال نہیں ہے ویسے میں نے تمہیں کہا نا کہ وہ خود ڈھونڈتے ہیں کہ لوگ ریال ایشیوز کی طرف نہ آئیں اور ہماری بھونگیوں میں وجہ لگے رہے ہیں چھوپے رہے ہیں کہ جناب اے ویخواج پی ٹی ہے انہیں نمی بھونگی کی مارتی کالوزہ کوٹا پورا نہیں نہیں ہوا تھا فواد حسین کا تو اس نے جاتے جاتے پھر ایک بھونگی جار دی کہ جناب راجہ پورس جو تھا وہ سکندر اعظم سے جیت گیا تھا یار ویسے کمال کی بات ہے اور فواد حسین جو ہے نا جی جی آپ کو پتا ہے نا یہ بارٹ لا ہے محصف نہیں دادا جی ایکزیٹ سے بارٹ لا ہوگا نہیں یار ایکزیٹ سے نہیں پہی یہ ہاورڈ سکول سے ہی آج کل ہاورڈ سکول سے بھی ایسی پرادکٹی مارکیٹ میں آگا مطلب ہاورڈ کا بھی کوئی میار نہیں رہا یہ ہی تیع ہو رہا ہے نا یہ ثابت ہو رہا ہے نا یار ایتھے اوکسفورٹ تو کوئی میار دی رہا آگسفورٹ گریجویٹ جی رہے گا پا میں سپورٹس کوٹے داخلہ آیا سی اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو دنیا کی گندی زبان بول لی ہے اس نے یار آگسفورٹ کم میں آنی رہا تو ہاورڈ کو رو رہا ہے تو یہ ہاورڈ گریجویٹ ہے یہ چھوڑ دینا تو کروڑتا کیوں ہے گزر گئی گزر گئی یہ ہاورڈ گریجویٹ ہے اپنے حضور اور لا کے بہت بڑے وہاں سے کر کے آئے تھے میں اب ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس بات کو ٹھیک ہے میں کوئی ان کو قصور دوش نہیں دے رہا ان کا پاکستان کے بارے میں جنرل نالج جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور وہ اتنا ہی کہا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ سارے لنکا میں باون گزیں ہیں سارے یہ ہی ہیں ٹھیک جی سیئے لینجن آپ ایک تو یہ بات ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے دی ہے کر اور دوسری بات یہ ہے ایک مشترکہ مفادت کانسل میں کیا ہوا ہے تم نے خبر نکال لی ہوگی دادا جی خبر تو میرے پاس ہے پر اس میں برتپن پروگرام پپولیشن کنٹرول پروگرام اور بھی دو تین چیزیں ڈیسکس ہوئی ہیں اس کے اندر اچھا جی آر ایل اینجی کی بات ہوئی ہے ہاں جی آر ایل اینجی سے ٹو آر ایل جی فیسلیٹیز نیملی بارہ سو تیس میگا وٹ ہویلی بہادر شاہ یار ہوئی نواز شریف کی لگائی ہوئی نا جی آر اچھا کیا کرنا ہے ان کو پرائیوٹائز کرنے کی بات جی پرائیوٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے جی نواز شریف صاحب کے سامنے جب ان کی پرائیوٹائزیشن لائی گئی تھی تو انہیں کہا گیا تھا کہ سٹاک ایکسچینج کے ذریعے کرنا ورنہ مارے جاؤ گے اور ہماری بھی امران خان صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ٹیلی فون باندھونے میں دیر نہیں لگتی جن ٹیلی فونوں سے ایس ایم ایس واتس ایپ آتے ہیں نا وہ باندھونے میں دیر نہیں لگتی تحرال قادری کے باندھونے ہو چکے ہاں ایک باندھونے ہو گئے لہذا پھنگا نہیں لینا اور اس کو سٹاک مارکٹ کے ذریعے کریں پرائیوٹائز سٹاک مارکٹ میں بھی ذرا آپسر جا جائے گی مارکٹ کی ڈیپس میں اضافہ ہو گا یار بیز بڑے گا یہ آر ایل این جی کے پلان جو ہے نا یہ خدارہ سٹاک مارکٹ کے ذریعے کیجئے گا ٹھیک ہے یہ مخلصانہ مشورہ ہے سدہ دین ایک نہیں رہتے ہاں نا ہی سدہ بیبے ایک رہتی ہے بیبے کی مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں کی پتہ بیبے ہی بدل جائے اب بھجی دو جو یہاں کر کے لے اور کائنات کا حسن ہے ہی تغییر سے اور آپ کہہ بھی چکے ہیں کہ آپ نے بیبے کو ایکسٹینکشن نہیں دینی تھی پھر پائے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ خبر مجھ سے کھلوا کے کیوں تردد کرتے ہیں پڑھی آوریں ساری ہوتی ہیں جناب بڑھ گیا ہے سی سی ای کا آجا تو آگے جناب حویلی بادرشاہ اور دوجہ بلو کی دونوں پرائیوٹائزیشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو جائیں جی لے جائیں ان کو بس مینلی یہی دو باتیں تھی اور باقی دیکھ لیں باقی فلا 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 انہیں شرکت کی اور جناب وہاں بیٹھ کے سر کو اوپر نیچہ ہلایا بہت اچھا ہاں میں ہاں ملائی پاکستان کو اس دفعہ اگر وہ اپنے ٹیکسٹر سیکٹر کو چلانا چاہتا ہے تو اسے چالیس لاکھ ٹن کارٹن کی مزید بیل دستیاب ہوں گی یار دیکھ میری بات سن کل ہم نے بات کی تھی رائس کی رائس کے ریٹ اس دفعہ ہاں جی ٹھیک ہے تو ہم نے تو عام لوگوں کے لیے بات کی تھی کہ یار دو کبوریاں خرید ستے آبازوں کے لیے نہیں دی خرید کے رکھ لیں لیکن مجھے ایسے میں سانہ شروع ہو گئے کی پلا دادا جی چول پا لیے اس دفعہ میں آگا اٹھتے رہی ہے ایسی ہی تیسی ہم اپنے جنرل کنزیومر کی بات کر یار مولی بڑی کمال کیا ہی دادا جی کل گئے صبح صبح مرے وٹس ایم ایسی جایا ہے کہتا بندی میں کڑا گاجرے خرید خدا کا مازت ہے یہ کچھن بات کر دے اللہ کا مازت ہے مولی اتنی کلاس کیا ہی ہے آج کل مارکیٹ کی اندر یار میں وہ لفظ اگر آپ اجازت دے تو ویسے وہ غلط لفظ ہے اس کے اوپر ٹون ہو جانا چاہیے لیکن گورا اس کو دوسرے منوں میں بھی استعمال کرتا ہے ایٹی ایٹی سیکسی مولی ہے اوف 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 ٹھیک ہے اور سامین اکرام بعض لوگوں کے میدے کمزور ہوتے ضروری نہیں کہ آپ کا اچھی کھائیں جو سلاعت کے طور پر کھائیں آپ اس کو دمپخت کر کے بھی کھا سکتے ہیں دمپخت سے مراد ہے کہ بھاپ کے اوپر اس کی سٹیمنگ ٹائپ کر کے سٹیمنگ کر لیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہلکا سا جب سٹیمنگ ہو جائے اوف اس کے اوپر ہلکا سا کیا نام ہے اس کا یار اپنا اولیوائل ہے اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو زیتون کا تیل زیتون کے تیل ہے اس کے ساتھ روٹی سادہ لا کے کھاؤ خاص طور پر میرے جیسے لوگ جن کا مید اخراب رہتا ہے تو بہترین ہے اور خاص طور پر یہ ہیپرٹائٹس کا اکسی علاج جس بندے کو خطرہ ہے ہیپرٹائٹس ہونے کا وہ یہ کام کرے مولی کھائے اور آج کل مولی کا سیزن آر کھائے اور دھڑا تڑ کھائے پچھلی بات میں ایک جملہ کنیکٹ کر دوں صبح صبح ورڈ سائل پہ میسیج آ گیا ایک کروڑ کے چاول اٹھا لوں دیکھیں میری بات سنیں آپ کے لئے کیا ہی نہیں پارٹی اپنے نقصان کی خود ذمہ دار ہوگی اپنی ضرورت کے لئے کوئی بھی چیز سٹور کرنا سنت ہے جبکہ اس کے پیرلل زخیرہ اندوزی پر لانت فرمائی گئے اس لئے ہم کتن اس کی حمایت نہیں کر سکتے ہاں اپنی ضرورت کے لئے آپ جتنا مرضی لے لیں ضرورت آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک خرید و فرخت کے لئے نہیں بہت اچھا ہے دادر جی پھر چین کے ساتھ مالی معاونت کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ آئی ایم ایف نے داغ دیا یہ تو پرانی خبر ہے دادر جی دوبارہ یہ خبر وہ دوبارہ نہیں وہ پرانی خبر وہ پرانی مطالبہ ہے رپورٹر نہیں دادر جی وہ سی پیک کے تفصیلات تھی یہ مالی معاونت کی تفصیلات ہیں آچھا وہ ہر تفصیل مانگنے لگے مطالبہ ہی داغ دیا آلمی منڈی میں خامتیل کی جو قیمتیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں اور اس وقت جی ستاون ڈالر کے آس پاس ہور کر رہی ہیں اور انٹرنیشنل ایکسپرٹ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کسی عالمی معاشی بہران کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنی پیداوار میں کمی کا اعلان کر دیا یہ بھی تو آپ خبر ساتھ میں ملائے لیکن وہ تو دادر جی اوپیک کی ڈیل کے تحت اس نے کٹ لگایا لیکن وہ کٹ اتنا نہیں ہے ہاں وہ کٹ اتنا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر تھا وہ اب ایکسپورٹر ہو گیا جی اگلی بات سنیں چین جو سب سے بڑا دوسرا بڑا امپورٹر تھا جو کہ گزشتہ دنوں پہلا بڑا امپورٹر بن گیا تھا اس نے بھی عالمی منڈی سے تیل خریدنا ختم کر دیا بہت اچھے دو وہ جوہا دیکھتا وہ ایران سے خرید رہا ہے انڈر اینڈ اور دوسرا سنے وہ کوئی سنتھیٹک آئل بھی بنا رہے ہیں ہاں وہ انہوں نے پیشلے جنہ سننا تھا ہم نے بنا لیا ٹھیک کچھ اس طرح کی بات ہے باقی سمجھ کر لو سمجھ کر لو کہ مطلب نال لکھے لیکن سمتھنگ رونگ پاور کے منصوبوں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ ایلن جی جو ہے وہ مور ریلائبل ایلن جی کے بعد تو پھر وہ پانی آلی بھیج لی ہی باجتی ہے لاب پوتر پاکستان میں تبدیلی کا آغاز ہو گئے ایک امریکی خاتون تو بیعہ کر کے آگئی ہے دیکھیں خان نے کہا تھا گورے پاکستان آئیں گے آگئے لو جی ہم نے پھر پی ٹی سی ایل کے ساتھ اس کی ماں پینک کرنے کا بنا لیا ہے اور مشترکہ مفادات کونسل کے اندر اب تو نے تو پوری خبر نہیں پڑھنی تو میں بھی نہ پڑھن مشترکہ مفادات کونسل کے اندر پی ٹی سی ایل نے جو سرکاری حیثیت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے اس کا شدید نوٹس لیا گیا ہے اچھا جی اس کا مطلب ہے پی ٹی سی ایل جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے مکمکہ کرے اتصالات اللہ نہیں تو پھر اسی طرح لٹکتے رہے کوئی آپ کو ساسا نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے بنیادی طور پر یہ پیغام گیا ویسے یار انہوں نے عربوں نے کافی لوٹ مار کر لیا ہے اب زیادہ بہتر ہے کہ ان کو دو چار جوتے لگا کے بگاہ دیا جائے بہتر آپشن تو یہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فورس ڈی میور یہ کیا ہوتا ہے یہ کلاز ہوتی ہے اچھا اسی جدو چاہوں گے نا بازی اُلٹ دا گئے بازی نہیں اُلٹ دیں گے ہم جب چاہیں گے گیم ختم کر لیں گے ہم جب چاہیں گے اس کو ریووک کر لیں وہ ریاستیں لکھتے ہیں معاہدے میں یہ ریاست کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں فورس ڈی میور جو ہوتی ہے بھئی جو کرنا سیکھ کرنا ہے جو نہیں اخیر لا پھر وارسہ ڈاؤے گا ابھی تک حکومتوں نے استعمال نہیں کیا کیونکہ پرائیوٹائزیشن کے پورے پروسس کو نا لگ جاتی ہے گہن لگ جاتا ہے لوجی آڈٹ جو تھا پچھلے حکومت نے کروایا تھا اور جس کو ہم نے بڑا زور لا کے کانٹروورشل بنایا تھا اب اس کے نتائج جو ہیں وہ ہم نے تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ فائیو پرسنٹ جو ہے اس کے آڈٹ میں جائے گا فائیو پرسنٹ کا آڈٹ ہوگا رینڈم ایٹ رینڈم جو سیلیکٹ کیے جائیں گی ٹھیک ہوگی آئی ایم ایف نے ایک ہمیں اور بھی بات کہی ہے جو کہ زیادہ خطر نہ کی دو سال دیر سال تین سال کی کوئی بات نہیں ہے سال دو سال تین سال کی کوئی بات آئی ایم ایف کا جو ہر پروگرام ہوتا ہے نا وہ تین سال کا ہوتا ہے ایسے یہ ٹھیک ہے اب یہ جو ہم ہمارے بعض لال مجدکڑ حضرات کہتے ہیں نا ہم بوران دفعہ ایم ایف کے پاس گئے تو ہم وید دفعہ ایم ایف کے پاس گئے تو ہم فلانی دفعہ ایم ایف کے پاس گئے ٹھیک ہے یہ سارے بیوکوف جاہل کم عقل اور کم علم لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم ہم آخری دفعہ اسی میں ایم ایف کے پاس گئے نا مبوب الحق صاحب نے پاکستان کے اندر آکر فارمز کا آغاز کیا اور وہ سارا کچھ انہوں نے سمجھ گئے مبوب الحق صاحب ابھی وہ پروگرام چال رہا تھا ایم ایم ایف کو انہوں نے لیا تھا میرے حال ایٹی فور ایٹی ٹری یا ایٹی فور میں لیا تھا پروگرام اور ہم نے اس کے بعد ہمیں کچھ پیسے ڈریکٹ دیا کہ پانچ ارب بیس کروڑ ڈالر ہم نے لیا تھے روس توڑنے کے ٹوٹل اچھا باس ہے ٹوٹل جتنا ہم نے نواز شریف پہ الزام نہیں لگا دیا تھے اتنے ٹوٹل ہم نے روس توڑنے کی پیسے پکڑے تھے امریکہ سے ہا ریکارڈ پہ تو یہی آئے ہیں باکینل پیپسیری فیکٹری رہ گئی ہو نہیں سانوں کی پتہ ممکن ہے ہاں جی ریکارڈ پہ تو پاکستان کی اور امریکہ کے خاتوں میں یہی ہوئی ہے ہم نے امریکی خاتے نہیں پھرولے ہاں اپنے خاتے پھرول کے بات کر رہے ہیں اچھا اپنا اللہ آپ کا پلک کرے تو ایٹی فائی میں نئی حکومت آگئی ٹھیک تو ہم آئی ایم اف کے پاس گئے اس پروگرام کی ایکسٹینشن کے لیے نیا پروگرام نہیں لیا ہم نے اس شکر ایکسٹینڈ کیا ہم نے کہا جناب یہ چونکہ نئی حکومت آگئی ہے اس کے اپنی ترجیحات ہیں بلا 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 تو اس کی ایکسٹینشن فرما دیجئے ٹھیک میرے مبلغ نالج کے مطابق میں غلط بھی ہو سکتا اچھا ابھی اس حکومت ابھی وہ آئی ہے میں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھو گال بات کار لیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایکسٹینشن فرما دی ٹھیک پھر ہم نے سٹینڈ بائی ریجمنٹ لیا جب بیرزیر پوٹو صاحبہ برس اقتدار آئیں انہوں نے جا کے پھر کہا جی پچھلے بڑے چور سا وہ کاشکارسی بھی کہا دینا اسی طور پر نل کرانگے کڑو پیسے اسی پیسے کو ایکسٹینڈ فرما دیجئے بیسیکلی اس کو رول اوور کرواتے تھے ہم پھر دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف سے فسیلٹی لی تین سال کے لیے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین سال کے بعد آپ نے تین سال کے اندر اندر آپ نے ادائیگی شروع کر دی لی جو ٹھیک ہے اور پانچ سال تک مکمل کر دی لی آپ کو پیسے کی آخری کس جو ہے وہ تیسرے سال کے دسمبر میں ملے گی ہم ٹھیک ہے اور ادائیگی جو ہے وہ آپ کی اگلے دو سال ہوتی رہے گی ریٹرن بیک جاتا لی جو ٹھیک ہے لیکن درمیان کے جو دو سال ہے نا دوسرا اور تیسرا سال اس میں ایک بات ہوگی اور وہ بات کیا ہوگی بھلا کہ پیسے جا بھی رہوں گے اور آ بھی رہوں گے ٹھیک ہے سمجھ لگی نا جی جی صحیح اور بعض پیسے تو اس طرح آئیں گے کہ وہ جو کس تو ہوگی وہ ایڈجسٹ کر کے باقی کے پیسے ہمیں دیں گے سمجھ کر لو متک نہ آ لی سمجھ کر لی ٹھیک ہے اب سمجھا نا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایٹی ایٹ میں پھر ہم گئے ایکسٹینشن لی سسٹم وہی تھا جو زیالہ اکساب لے اور ان کے محبوب محبوب الحق صاحب لے کے دے کے چھوڑ کے گئے تھے ٹھیک ہے تو گھنا تو ایک ہی دفعہ جانا چاہیے اس کے بعد نائنٹی میں پھر نواز شریف صاحب نے اس کو رول آئے ایکسٹینڈ کروایا نائنٹی سکس میں پھر نواز شریف نے کروایا اگر دو دفعہ ایکسٹینشن ملتے ہو تو بندہ تو ایک ہی کھلا جاتا رہا یار بندہ تھے یار ساری ایکسٹینشن ہم مل رہی ہیں ریوائی کروا رہے ہیں آخر میں جس کا نام عساق دار تھا اس نے جا کے نائنٹی ایٹ میں کہا میں لانت بیٹھتا ہوں آپ کے پیسے کے اوپر یہ پانچ سو ملین ڈالر دے کے میرے سیرتے موتر دے ایلو پھڑو ٹھیک ہے میں آپ کے پروگرام میں سے نکل رہے ہیں تو جس وقت ہم نے ایٹمی دماغے کیے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کا اندیا دے چکے تھے انہیں لکھ کے کہہ چکے جب پھڑو اپنے پہنے نہ سوئے تھے اور پاکستان کے اوپر جب ڈیفولٹ آیا پبندیاں لگ نہیں تھے مارے اوپر یار پتا نہیں تمہیں ایک سادھی پبندیاں لگی تھے جب ہم نے ایٹمی دماغے کیا تھے تو پاکستان کے اوپر جب پریشر آیا تو پاکستان نے آئی ایم ایف کی کہ اس نے ڈیفولٹ نہیں کی پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں سے نکل چکا تھا اور اسے کس نے نکالا ایک سویلین حکومت نے پھر مشرف صاحب آگے ماشاء اللہ لگا کے پھر شوقہ لے کے ٹوڑ گیا کیونکہ اکانومی اٹھ ہی نہیں رہی تھی دوزار کی دوزار ایک کی بات ہے ٹھیک ہے نا بھئی دیکھو نائن ایلیمن کے حملوں کے تیجے کے اندر وہی لوگ کمارے تھے جن کی ٹرانسپورٹ تھی ہاں جی ٹھیک ہے وہی لوگ کمارے تھے جہاں سے کوئی گندم سپلائی کر رہے یہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں پاکستانی معاشرے میں ہزار نہیں تھے دوزار سرویسز کا بزنس ہو یار بیس ہزار میکسیم پچاس ہزار بندہ کمارے تھا باقیوں کو تو موت پڑی ہوئی تھی سٹیگنٹ تھی اکانومی ہاں جی ٹھیک ہے اوپر سے ہم نے جناب پورے پاکستان کو لاک اپ کر دیا ہوا تھا معاشرے چال نہیں رہی تھی ہر چوتھے بندے کو ہم نے پکڑنا شروع کر دیا تھا نیب کے ذریعے اور وہ حاضری دیتا تھا اور جنرل ریٹائرڈ مقبول سین کی نارا خاند مقبول صاحب کو ہاتھ جوڑ کے اور کچھ ہاں وہ وہ ہاں کر کے تو پھر آ کے کاروبار پہ بیٹھتا تھا اور کہتا تھا یا پہلی فلائٹ دبائی میں پلوٹ تو پکڑ یہ اگر قبضہ کر لیں تو یاد ہے یار وہ ایک جنرل ہوتا تھا رٹائر وہ پنجاب کا چیف منسٹر بنا تھا یا پہلے پنجاب انیویسٹری کا بائیس چانسر تھا نا پنجاب انیویسٹری کا بائیس چانسر بھی رہی ہے جنرل وہ بعد میں پنجاب کا وزیر اللہ بھی بن گیا تھا تو وزیر اللہ بنا تھا گورنر بنا تھا میرا خلق مارش اللہ کے دور میں خالد مقبول گورنر ہی تھا نہیں کوئر بھی جنرل سے اس کے بارے میں ایک افاقی تقریر فرمائی ہوئی ہے رانے سناولہ نے میں دھراہ نہیں سکتا وہ اسمبلی کے ریکارڈ سے مشارف ایرامہ وائش چانسر ارشد مموت تھا جنرل ارشد صاحب ہے میرا خلق یا گورنر بنے تھے یا وزیر اللہ بنا تھے پنجاب کے انہوں نے برحال جو ہوئی تھے انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی اور پنجاب کا ٹوٹل ترقیاتی بجر مجھے اچھی طرح یاد ہے کتنا تھا بھلا کتنا بیس ارب روپیہ بس گیارہ کروڑ کی پپولیشن اور بیس ارب روپیہ بیس ارب روپیہ کا ٹوٹل بجٹ تھا اور میں نے اسے اٹھ کے کہا میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ایک تو ایسکیلیشن ہوتی ہے ایک ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہے کہتا وہ کیا ہوتی ہے میں کہے تھے وہاں جو لینڈ لو بیٹھا ہے جب معیشت سکڑنا شروع ہو جاتی ہے سکڑا ہو کر شکار ہو جاتی ہے ڈیفلیشن جب آتی ہے ڈیفلیشن ہے یہ تم ڈیفلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہو معیشت کو کہتا کہ آپ نہ مجھے بعد میں آکے ملنا ایسوال تا جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے دمکی تھی نہیں پھر اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے ملے نا جی انہوں نے طلب فرمایا پنجاب کے ہوم سیکٹری کے ذریعے جنرل ہو جراجکل پی ٹی آئی کے اندر نہیں سٹیج کے اوپر پایا جاتا اور برگیریر شاہ وہ چل سمجھ بڑے دنیا لگے پھر رہے ہیں برگیری جاہ شاہ برگیری جاہ شاہ نے پھر جناب میرے ایڈیٹر کے ذریعے مجھے طلب فرمایا میں کہا سر میرے بس کی بات نہیں ہے میری اس سے تو تو میں میں ہو جانی ہے نہیں تو میرے لیے چلا رہا اس سے چلے گئے اس نے بات تمیزی کی ہم نے اس سے بڑھ کے بات تمیزی اس نے کہا تم باہر نہیں نکل سکو گے میں نے کہا تم مجھے روک کے دکھائی میں چل آئی ٹھیک نہیں بات تو سنو میں کہا ہونو بات نہیں سننی ٹھیک بڑی فرطو تو میں مجھو تھی بس ننگی گالیاں نہیں ایکچینج ہوئی باقی سارے تھریٹ ہوگا جو ٹھیک ہے آگے چلیں دارجے وقت میں کا وقت تو رہا ہے یہ خبر یہ بھی چھپی ہے کہ چھے پاور فارمز کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ایکسٹرا بیاسی عرب روپے کی ریکاوری کریں یہ ویسے پہلے ہو چکا ہے آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر لہسکو کی ریکوری جو تھی ایک سو چار پرسنٹ ہو گئی تھی اوفیشلی اندر سے خبر آئی تھی ایک سو چالیس پرسنٹ تھی اچھا ایک سو چار پرسنٹ ہو گئی تھی جس پہ پورا بورڈ اور سی او اڑا دیا تھا لہسکو کا جی اب وہ شو سو فیصد کرتے ہیں ہوتی دیڑ سو پونے دو سو پرسنٹ پچھ میں اپنی چوری جو انہوں نے ڈالنی ہوتی ہے وہ بھی تو انہوں نے کور کرنی ہوتی ہے جی بریکہ وقت ہو گیا سامین اکرام پلٹیکل ایک اونمی کا پروگرام دادا پوتر شو آپ سمات فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتر شو کے ساتھ رہیے گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیویلپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321116000 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چو ہو یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO Certified Company Eastern Services سے رابطہ کریں 0800-786-01 Eastern Services موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیر مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیر میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مسپراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا بنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ چھ صفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے تھرو ہمیں میسیج کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس پھیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے ریٹ میسیج میں لکھئے دی پی سپیس دیجئے اپنا نام لکھئے اپنا میسیج لکھئے اور اسے بھیجئے ٹیپل ایٹ ون پر ایٹ 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 ون آٹھ 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 ایک دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ووٹس اپ نمبر ہے 03134850315 صفر 3134850315 دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیل کول جی بیس ملہ بیس ملہ پہلا میسج محمد علی کا ہے کہتے ہیں دادا جی سفاری گارڈن میں پلوٹ لیا تھا انسٹرالمنٹس پر موجودہ پروپٹی کے پیسیمسٹک محول میں آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں میں نے کی سجسٹ کرنا آپ نے پلوٹ کس کام کے لیے لیا تھا اگر تو انویسٹمنٹ کے لیے لیا تھا تو دیفنیٹلی اس میں کچھ ڈوا ہوگا یہ سفاری کنے لیے ہجویری والوں کی ہاں ہجویری بلڈرز انڈ ڈیویلپرز اچھا یہ ہجویری طرح کی نام کی جو کامپنی ہیں یہ تو آپ نے اپنا کی نائی ساگڈار صاحب کی لیکن یہ میرا خلا ان کا نہیں ہے اچھا یہ ان کا نہیں ہے ہجویری مدار بشدار بھئی یہ ان کا نہیں ہے لیکن یا دیکھو بات یہ ہے کہ جو ان کے ابھی بڑا ہم نے ہیڈ لائنیں چلائیں کہ ساگڈار کے انتالیس ارب انتالیس کروڑ روپے اس کے کاؤنٹ سے حکومت پنجاب کے کاؤنٹ میں منتقل اوئے جبلہ ہے اوئے جبل جہالت وہ ٹرسٹ کے پیسے تھے ہجویری ٹرسٹ کے جس سے غریبوں کی یتیموں کی ایجوکیشن کی خانے کی فیڈنگ کی سارے انتظامات چال رہے تھے اب وہ اٹھا کے لے گئے ہیں ان بچوں کا کیا ملیں گا میں یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یار تو دیکھ کیسے کیسے جبلہ جبلہائے جہالت پائے جاتے ہیں جہالت کے کوئی حمالیہ پائے جاتے ہیں کہ وہ اس بات کو بقاعدہ سیلیبیٹ کرتے ہیں دیکھو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں اور چولہ وہ غریبوں کے یتیموں کے پیسے ہیں اور میرے آقا نے لانت فرمائی ہے غریبوں اور یتیموں کے پیسے کھانے والے پہ اور آپ نے پورے بارہ کروڑ لوگوں کو سادہ جی بروکر نے میرے اکاؤنٹ سے کیپٹل گین ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیا یہ کتنا ہوتا ہے اتر کیپٹل گین ٹیکس جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک سال تک بیچیں گے تو سات پرسنٹ کٹے گا ایک سال کے بعد بیچیں گے تو ساڑھے تین پرسنٹ دو یا تین سال کے بعد بیچیں گے یہ پروپٹی والا کیپٹل گین بنا بتا رہے ہیں شیئرز کا ڈیفرنٹ ہے وہ سترہ پرسنٹ سے شروع ہوتا ہے نا کاریار اور وہ بروکر نہیں کٹتا وہ بیچے سے آٹومیٹکل سسٹم میں سے کٹتا نیشنل کلیرنگ کٹ لیتی ہے اس کو سمیلاگ جی رانہ مصدق کہتے ہیں دادا جی سمارٹ آئیڈی کارڈ اور نارمل آئیڈی کارڈ میں کیا کوئی فرق ہے اور یہ کوئی سیکیورٹی ایشو بھی ہے ابھی تک تو بیٹا کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے فیچرز وعدہ کیے تھے وہ فیچرز نہیں آسکتے ابھی تک ٹھیک نادرہ جو ہے وہ بس اس نے ڈھکوصلہ بنایا ہوا ہے کہ مستقبل میں جو اضافی فیچرز آئیں گے وہ اس کے اوپر ڈسپلے ہوں گے سمجھ گیا ہے نا جی تو ابھی تک تو وہ نہیں آئے شاید کل کو آ جائے پیسے آگا ہے نا ایک کارپ ڈالر تھے فیچر بھی آ جانگے کدی نہ کدی دادا جی آر ٹرانسفر ہوئے اور مارکٹ تین سو سات پورڈ نیچے تھی آہو لیکن وہ مارکٹ کلوز ہونے کے بعد میں ٹرانسفر ہوا ہے اچھا میں بھی بیٹھا ہوا تھا مسلح پہ اللہم یا عزت رکھی خوابہ ٹھیک ہی کار تھے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہو گئی جی اشتیاق حسین کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی what about سر لنکن پورٹ سیزڈ بائی چائنا not سیزڈ بائی چائنا ایک تو یہ آپ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں نا اپنے مفادات کے لیے دھونڈ کے لے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ نے اس پوری چیز کا معاینہ کیا مطالعہ کیا نہیں کیا نا دادا نے کیا ٹھیک ہے وہ exactly وہی موڈل ہے جو گوادر کا موڈل ہے جی ٹھیک ہے اب گوادر کا موڈل کیا ہے کہ گوادر ہم نے چینیوں کو ٹھیکا دیا جی ہمیں پورٹ بنا دے انہوں نے ہم سے ٹھیکا لیا اور بنا دی ٹھیک ہے اور جب ہم نے بنوالی تو اسی کہا یارے تکھر چاہیے بھئی ساڑے کو ہم نے چلنے ٹھیکا پہلے ویسے امریکہ کے پریشر پہ سنگاپورٹ تھارٹی کو دیا تھا وہ نہیں چلا ہی اس نے آٹھ سال نہیں چلا ہی اس نے نہیں چلا ہی آٹھ سال وہ لے انہوں نے پچاس ملین ڈالر کا ٹوکن پکڑایا اور بیگ کیونکہ ان کے مفادات میں نہیں تھا چلانا لہٰذا ہم نے ان کو پیسے ادا کیا اور زرداری کا یہ کریڈٹ جاتا ہے زرداری صاحب کو کہ اس نے امریکن کے تمام تر پریشر کے باوجود ان کے موہ پہ مارے پیسے اور کہا جی پورٹ چینیوں کو جائے جی یہ ویسے بات ہے نہیں جو جس کا کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے آپ اس کو گالیاں نکالتے رہیں لیکن میں آسف علی زرداری کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا اور اس کو گالم گلوچ بھی شاید اسی وجہ سے زیادہ کروائی گئی ویسے اس نے جو بات نہیں نا ماننی ہوتی تھی پارلیمنٹ پہ ڈال دیتا تھا پارلیمنٹ میں ڈال دیتا تھا وہ اس نے پورٹ واپس لیجی اور پورٹ واپس لے کے نا انہوں نے جناب ادھر کو بھیج دی امریکیوں کو بھیج دی نہیں امریکیوں کو چینیوں کو چینیوں کو دے دی جی ٹھیک ہے اور کیا جی چلا موہدہ وہ کر گیا تھا ایگزی کیوٹ آ کے اس کو نوال شیف صاحب نے کر دی بلگل صحیح ہے عبدالواصف خان کہتا بات تو ختم ہو جائے میں نے کہا شاید ختم ہو گئی اب سیم موڈل ہے کہ پہلے انہوں نے ان کو ان کی پورٹ کو نہیں بنا کر دیتا تھا اتنی بڑی پورٹ بنوانی تھی انہوں نے وہ پورٹ بنا کر نہیں دیتا تھا انہوں نے وہاں کی جو جمہوری حکومت تھی نا اس نے فیچریسٹک پوائنٹ آف ویو سے سمجھ گیا نا اپنی ایکسپینشن سوچی اور اس ایکسپینشن کے تحت انہوں نے بنوائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیا بنوائی بلا پورٹ اور اس کی ایکسٹینشن اب اس کی اب جب ایک تو ان کی اپنی پورٹ آپ کو پتا ہے اس ریجن کے اندر مدر ویسل جو ہیں وہ کلمبوں میں آگے پارک ہوتا ہے یعنی اس پورٹ سے پہلے بھی ان کا انفرسٹرکچر بڑا خوفناک تھا ٹھیک ہے اس پورٹ سے پہلے بھی ان کا انفرسٹرکچر ان کا انفرسٹرکچر بڑا ایکسپینڈڈ تھا کیونکہ چاروں طرف تھا پانی ہے اس خطے میں انڈیا کے اپاس بھی ڈی سی پورٹ نہیں تھی دبائی سے مدر ویسل چلتا تھا کلمبو لینڈ کارتا تھا ٹھیک ہے ہمارے یہاں سے جو کنٹینر ہے اگر اس نے کہ امریکہ جانا تو یہاں سے پہلے کلمبو جاتا تھا اور دبائی مہنگی تھی کلمبو سستی تھی تو انہوں نے اس کی بھی دو گناہ تین گناہ کپیسٹری کروالی اب وہ جو ایکسپینڈڈ کپیسٹری تھی وہ ان کی ان کے لیے گھاٹے کا باعث ہو گئی ٹھیک ہے تو انہوں نے چینیوں کو ہی کہہ دیا کہ یار آپ اس کے آپریشن اٹھالو آپ کے پاس تو دنیا میں مدر ویسل ہیں ہاں تھرٹی فورٹی پرسنٹ دنیا کی ٹریڈ پہ آپ کا قبضہ ہے آپ نے ایک مدر ویسل یہاں پہ لے کے آنا ہے اس کی وائیبیلٹی نکل آنی ہے چینیوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ ہمیں دے دو کوئی کونفیسکیٹ نہیں ہوئی جس طرح ہم نے ان کے حوالے کی اہنہ پہلے ان سے بنوائی الگ پھر ان کو آپریشن آؤٹسورس کیے الگ سیم اس دا کیس سوید سری لنکا باقی سب بکواس ہے اور بکواس کا ہوتی ہے نا وہ پانی میں مدانی ہوتی ہے جتنی کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرا وچہ مکھ کھڑ نہیں کلا جی عبدالوصف کہتے ہیں دادا جی یہ فرما دیجئے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں برای کیا ہے یہ کالی یار ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ڈیسکس کر لی تھی قائد اعظم کے حوالے سے یہ سوال ہوا تھا کہ قائد اعظم نے ایسا کیوں کہا تو ہم نے اس پرسپیکٹیب میں اس پر بات کر لی تھی بیٹا آپ کل کا پرگرام سن لی بات آگے بڑا قائد اعظم کا پاکستان چل رہا ہے کام از گم جھوٹا سچا دعویٰ تو ہم نے یہی کہا رکھا ہے نا چال جی حزیفی کا میسیج اور آپ نے تھوڑا سا تنزوالا میسیج کیا کہتے ہیں انہوں نے ایمٹی لکھا میں نے میڈیا ٹائم سمجھا وہ ملر ٹریکٹر تھا ای ای جلدی پر میسیج پڑھ تھا ایک پورے نہیں پڑھ لیکن پارٹی کو پارٹی کو نہ تسلی ہونی چاہیے یہ چولے مارتا نا ریپیٹ میسیج یہ نہ مار اگلی پارٹی کو تسلی ہو وہ کسی کو بتانے جو گاؤ بھی مجھے کہیں سے کوئی گائیڈنس یا ٹیپ ملی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو اس نے ہے نہیں کہنا کہ مجھے کہیں سے گائیڈنس ملی ہے کہنا تو نے اپنا نال آگئی ہے کہ مطور بڑھ بڑھ ہے لیکن پھر بھی میرا مطلب ہے جی بہت اچھے اب ملے ٹریکٹر کی بات کر لیں ہاں جی کیارہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو یعنی کچھ ہفتے نومبر کو یہ 989 989 کا اس نے لو لگا کے یہ کلوز ہوا 900 بن میں پہ اگر اس لو پہ جو ملے ٹریکٹر کے لیے 8090 روپے 70 روپے کو بڑی بات نہیں ہے اٹیک ہوا تو یہ بڑی تیزی سے نیچے جائے جیسا ماضی قریب میں آپ نے الغازی ٹریکٹر کو دیکھا بہت اچھ وہ 700 روپے کے 695 کے لیول سے گرتا وہ بڑی تیزی سے 489 کی طرف آیا تو یہ صورتح ملے ٹریکٹر کے سٹرکچر میں بھی بن رہی ہے سمجھ آئی اس جگہ پہ شایر نے کہا سمجھ کارلو مطق نا لائی دکل جی نیکس جانزیب خان کا جانزیب کارلی سریل کے حوالے سے بات ہو گئی آپ نے پوچھا کہ یہ ڈیبیٹ کروانا کون جات ہے دادو جی کہ اس ملک میں بڑے یہ بچے پھر رہے ہیں دیکھو بات سنو پریزیدنشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے اس پہ ڈیبیٹ پل آکان کرواتا پنڈی بوئیس وہ ڈسکشن کرواتے رہتے ہیں ان کو بڑا مرغوب ہے کیونکہ ان کو ایوب خان کا دور نہیں بھول تھا پریزیدنشل فارم آف گورنمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بھی کوئی نا زیولہ کے دور کے اندر بھی انہیں پارلیمن جمہوریت کی طرح ریورٹ کرنا پڑا صرف آخر دام تک کیم رہے ہیں اور ملک توڑ کے ہٹے ہیں وہ ایوب خان کے دور میں ہٹے ہیں میں لگا آپ یا کو ایوب خان کے دور کا تصمہ ہی کہہ سکتے ہیں جی کانٹینیویشن ہی کہہ سکتے ہیں ایسا ہی ہے نیکسٹ میسیر بڑا مزیک ہے بہت امیر ارشد کی کی کہتے ہیں پوتا بھائی انویسٹنگ ڈاٹ کوم پر اب کچھ شیئرز دو اور کچھ چار پائن دن پرانا تک ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے آدھے سٹاک یہ میرے پیچھ ہیں ڈیٹے کے لیے اچھا آپ نے فری ویب سٹیم یا فری فیڈ کیوں دے اگلی بات اب آپ کو ڈیٹا چاہیے سٹاک مارکیٹ کا فری بلکل تازہ و تازہ روز کے روز اس کے لیے ہم اسے ورس پر رابطہ کریں میں آپ کو سلوشن بتا دوں گا اور جو کہ سب کو اس نے نہیں بتا جو ایک خبیش شخصیت ہے کوئی اللہ بھی رکھنا ہوتا جی علی خبر ہے وہ تو پرانے دور کی بات ہے ان کی خبر نہیں تھی ہم نے اس کی بقیادہ تردیج جاری فرمائی ہم اول آخر پانچ وقت کے صحافی ہوتے ہیں اور صحافی کبھی غلط خبر دے قوم کو گمرانی کرتا ہم سابر شاکر تھوڑی جی جی محمد سید کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی پتہ نہیں مجھے یہ سوال پوچھنا چاہیے یا نہیں لیکن کچھ غیر مسلم یا بہت سے غیر مسلم جو بڑے بڑے نام ہے جارج برنار شاو وغیرہ ہٹلر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو اقوالے ذریعوں ان کے اچھی باتیں کی اگر وہ اتنا ہی ان سے انسپائر تھے تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا بیٹا یہ آپ کے نا ذین کی چھوٹے ہونے کی دلالت کرتا معذرت کے ساتھ اپنے ذین کو کھول لیے میں اگر مادر ٹریسا کی جو اس کی خدمات کو یا پاکستان کے اندر این میری شمیل کی جو خدمات ہیں جرمن خاتون تھی یہاں پہ آکے اس نے پاکستان کے اندر سوشل ویلفیر کے اندر ایک نام پیدا کیا میں اگر اس کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کے مذہب کی بھی تعریف کر رہا ہوں اور میں اس کے ایک پہلو کی بات کر رہا ٹھیک ہے اللہ تو رب العالمین ہے نا ہمیں ہماری محدود عقل کے مطابق نہیں پتا کہ ان کے ساتھ رب کیا معاملہ کرے گا لیکن رب کے انسانوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس کا جو نیچرل اصول میں اپنی ذاتی رائع بتا رہا ہوں اس کا جو ذاتی ہے جو اس کا وعدہ ہے جو اس نے قرآن میں فرمایا ہم تمہاری برابر نیکی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تمہیں لٹا دیتے ٹھیک ہے اور لٹاتے بھی اس کی جو رحمت ہے وہ ملٹیپلائی کر کے ہم کیوں اتنے ہو گئے دعویدہ ٹھیک ہے ہم امت محمدیہ ہیں ہماری سپیریریٹی ہے لیکن یار وہ بھی تو اسی راب کی مخلوق ہے نا اور اس کے ایک بھیجے ہوئے نبی کی ماننے والے اگر ان کی اپنی نبی کی تعلیمات ترک کر کے ہمارے نبی پہ ایمان نہ لانے والی ایک غلطی ہے نا اس کو سائیڈ پہ رکھ رکھ تو جو انہوں نے انسانوں کے ساتھ اتنی بڑی بڑی برائیاں ساری اتنی بڑی بڑی اچھائیاں اور نیکیاں کی ہیں کیا میرا راب جو ہے جو غفور الرحیم ہے جو عادل ہے جو منصف ہے وہ ان سب کو نظر انداز کر دیں پہلی تو یہ بات ہے کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا نظر ہے اس کے بعد جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے ٹھیک تو پیارے بھائی یہ بات اس ذہن کو کھولیے کسی کی اچھی بات ہے اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور کسی کی بری بات ہے تو اس پہ تنقید کرنے سے اس لیے طائب نہیں رہنا چاہیے کہ چونکہ اپنا بندہ ہے چونکہ مسلمان ہے تو میں نمی ڈیفینڈ کرنا یا چونکہ میرا فوپیدہ پتر نہیں جو غلط ہے اس کو غلط کہیں جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیں جو نیک ہے اس کو نیک ہے اتنی سی بات ہے ذہن کو کھولی بڑا کیجئے دادہ پتہ شو سنتی رہیے انشاءاللہ بڑا ہو جائے رحمت علی العالمین ہے رحمت علی المسلم کہیں بھی نہیں وہ تو تمام اور عالمین کے اندر چرند پرند سب آتے چرند پرند سب آتے ہیں میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا آگے چلیں جی محمد بلال کا مسیج دادہ جی پشاور میں بس منصوبے کے ستون تو بنگے بس کب چلے گی بھئی یہ تو آپ کو تبدیلی میں نیاب بات تو چل لی ہے وہاں پہ انٹرنیٹ پہ دیکھے نا ٹویٹر کے اب وفاق کو انہوں نے دے دیا ستر ار روپے کا منصوبہ وفاق نے کہا ایک سو چار ار روپے لگے گا اور ایکزیکیوٹ ہو جائے گا دیکھئی اب بلیک لسٹڈ کمپنیا اس لئے اس نے بلیک لسٹ کیا تھا اس کمپنی کو جس کی ویسے اب نیاب کی جیل میں شباز شریف اس نے اس کمپنی کو بلیک لسٹ کار دیا اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤ لاؤر میں بلیک لسٹ کیا ہوئے تھے یہ کٹ گریڈ کا سریعہ لگا کے پلر بھی چھوٹے بنا رہے تھے چھتی پلر گرائے تھے گرانے پڑ گئے گرانے گرانے تو پھر تو وہ کھلا کھاؤ اور وہاں پہ جو کھڑے نہیں بن گئے چھوٹے چھوٹے ڈیم بن گئے جن میں پانی کڑا ہو جاتا ہے ان میں ننگے نہ گڑے نہ کہا کریں سننگ پولز کہتے نا میری ڈیم وہ اچھا نہیں لگتا اس طرح سے ایڈوکیٹ مقصود کہتے ہیں دادا جی لاہور میں ہائی رائس بیلڈنگز کی منظوری ہونے لگی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور کہیں یہ ایک سینئر منسٹر کی دلچسپی کی وجہ سے تو نہیں سر بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے سے جو پی ٹی آئی کا ایم پی منتخب ہوا ہے وہ کسی زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں مارشلہ لگا تھا تو یہاں پہ جس نے پاکستان مسلم بھی کاف بنائی تھی وہ رینجر والے جنرل صاحب یہ ان کا فرنٹ مین ہوتا تھا ان کے بیعہ پہ جا کے لوگوں سے کہتا تھا میں پیسے دیں میں کام کرا جنرل کام ہو بھی جنرل جنرل صاحب شریف آدمی پتہ نہیں پتہ چلتا ہو یا نا چلتا ہو یہ آر سے کڑائی نہیں ہوتی ساڑھی پہ شادی بیعہ میں کام دار کپڑے پہنتی ہیں یہ وہ کڑائی کرتا تھا ایک جگہ پہ بیٹھ کی ٹانکہ فٹ ہوا ماشاءاللہ اس وقت لاہور کے اندر آپ کی تین ایک ملٹی سٹوری بیلڈنگ جن اور سنے عرب دو عرب ان کے لئے مسئلہ ہی نہیں اچھا ری ویسے میں ذاتی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں کہ لاہور میں سکائے سکائپرز بننے چاہیں گے لیکن جو جیالوجی کے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ زنزلے وغیرہ کے حوالے سے لاہور پاس نہیں کرتے مطلب لاہور اپروفڈ نہیں ہے پہنے سے چھے سٹوری سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جی عرفان محمود میر کا میسیج کہتے ہیں دادا جی آپ کو ماحول کو دیکھ سمیل نہیں لگ رہی کہ زرداری کی بھی باری آنے والی اس کو بھی تھوڑا رگڑا مجھے تو یہ لگتا ہے یہ بات آپ نے بہت ارلی کر دی میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا مجھے لگتا کہ اگلی باری زرداری صاحب کو دی جائے حکومت کی حکومت دو تری اس کو مجھے لگتا ہے زرداری صاحب آ رہے اس کا مطلب شیئر نیچے ملیں گے پھر پہلے بھی مارکٹ گر گئی دادا اس وقت بیڑا گھر گئے تھا پاکستان تاریخ کا پہلا ایک ٹنیور تھا پانچ سالہ جس میں کچھ شیئر پیسوں میں آگئے تھے آسیم عمود نے کیسا سوال داگ دیا کہتے ہیں دادا جی سگرٹ سگار اور پائپ کا فرق واضح کر دے بات یہ ہے بیٹا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کیمیکل جس انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہیں ایک ہے ٹبیک انڈسٹری اور ایک ہے لیڈر انڈسٹری سمجھ ٹبیک نہیں سوری پیپر انڈسٹری اور ایک لیڈر انڈسٹری جب اب سگرٹ پیتے ہیں تو ٹبیک کو اس کا جو ہے وہ قطن نقصان دی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو کاغذ لفٹا ہوتا ہے وہ اپنے تمام وہ دنیا کے تمام شدیترین کیمیکلز کی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ جب جلتا ہے اور جل کے آپ کے اندر جاتا ہے اور سگرٹ کو آپ اس کا دھوہاں پیپڑوں میں لے کے جاتے ہیں تو پیپڑوں میں جب پیپڑے اس سے نکوٹین جذب کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ کاغذ کے جلنے سے بنا ہوا جو ٹار ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور وہ آپ کے جا کے جسے آپ کہہ سپنچ کی طرح آپ کا جو پیپڑا ہوتا ہے اس کو آگے سے اس کی نالیوں میں گھوش جاتا ہے جس سے آپ کوئی سانس بھولنا شروع ہو جاتی ہے یہ جس سے آپ کو وہ ہو 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 جاتا کیونکہ پیپر بنانے کے لئے چار ہزار کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں پائپ جب آپ پیتے ہیں تو کاغذ نکل جاتا ہے پیور ٹو بیک کو ہوتا ہے اس کے اندر تو جو آپ کے پیپروں کے گلنے کے باندھوں نے کے جو امکانات وہ ختم ہو جاتے ایک بات سگار جو ہے وہ ایک رومانٹک چیز ہوتی کیونکہ سگار بنانے کا جو عمل ہے بچوں کے سامنے سگار بنانے کا جو عمل ہے اس سے جوڑ کے بابا جی کیا کرتا تھے آج بھی دنیا کے اندر سٹینڈر کا سگار کی عبا کا یہ ٹھیک اس میں جو سگار اریجنل ہوتا ہے جو مہنگا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ وہ سگار اریجنل ہوتا ہے جو ایک پتے کا ایک سگار بنایا جاتا ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے اور اتنا لپیٹا جاتا ہے اور خواتین خاص طور پر لپیٹ نہیں ہے اس کو اتنا لپیٹا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑا سرا موٹا سرا لمبا سرا سگرٹ بان جاتا ہے ٹھیک سگرٹ سگار اور پائپ جو ہوتا یہ لکڑی کا بنا ہوتا ساگوان سے لے کے دنیا کے اندر سارے سگار ملتے لیکن سپیشلائز لکڑی ہوتی سگار پائپ کے ٹبیکو پائپ اس کو بولتا تو آپ لندن کے اندر پراننگ گورے اندرون شہر لندن والے اندرون لندن کے اندر یہ پائپ جو ہیں ان کی بڑی وہاں پہ ایک کلچر ایگزیسٹ کرتا ہے وہاں پہ گلی نمبر انہی پائپ اہسرہ چلتا اور وہاں پہ بیٹھے بابے ہاتھ سے بناتے اور مہنگ ترین پائپ تو آپ کہے ٹبیکو کا نقصان نہیں ہے اصل نقصان کاغذ کا ہے تو اگر کسی اللہ کے بندے کو دادہ پوتا شو کے لیسنر کو تفیق ہو اور وہ دادے کو خوش کرنا چاہے تو اندرون شایر لندن پائپ جو رہنا چین پائپ تو سے آتا جاتا کو تکلف کر لیں تو میں برا نہیں منہ ہوں گا آگری میسیج جی محبوب احمد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میں ایک ویب سائٹ پر مولانا وحید دین کی ایک بک پڑھ رہا ہوں بیٹا گمراہ ہوں گے فوری طور پر بیٹا آپ گمراہ ہوں گے آپ محدود نالج کے ساتھ ان کو پہ کتاب پڑھ لیں ٹھیک ہے یا مولانا سین احمد مدنی صاحب کی اس موضوع پہ کتاب پڑھ لیں ٹھر ان کو پڑھ ٹھیک ہے ان کو ذینی طور پہ بھی متوازن نہیں کہا جاتا وہ ہل گئے ہوئے ہیں اور اپنی ہلا اس ہلنے میں وہ اس طرح کی ہماکت انگیز باتیں کرتے سوہیل منیر کا میسیج آپ نے سٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز یعنی بروکر کے مطلق پوچھا ہاں جی ایکولی گوڈ ایکولی بیڈ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کاشم مناز کا میسیج ہے فری میسن اور الومینیٹی کی ڈیبیٹ بڑی ڈیٹیل میں ہو چکی ہے ہو چکی ہے ہم نے دوبارہ نہ آپ کا ٹائم زائے کر نہ نہ آپ اسلام خان پوچھتے ہیں دادا جی ڈالر کا فیوچر نیر فیوچر اوپر جائے گا یا نیچے یار ظاہر ہے ڈالر نے اوپر ہی جانا ہے ابھی دیکھو میری بات سنو جو مجھے حالات لگ رہے ہیں نا ایسر بات تمہیں یہ ایجنڈا لے کے آتھ آج کرنے جو مجھے حالات لگ رہے ہیں نا ہمیں آئی ایم ایف نے دو تین جھٹکے دے رہے ہیں پہلے انہوں نے کہنا ہاں پھر انہوں نے کہنا نا پھر انہوں نے کہنا ہاں ٹھیک یہ تو نورملی لگ رہا ہے مجھے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تین دو بھی ہو جائیں ایک دفعہ کہیں ہاں نہ نہ کہا کہ ٹور جائیں پھر کہیں ہاں ہاں کہا کہ آج کو امریکہ کو افغانستان سے نکل دے کے لئے اس وقت ہماری لوڑ اور ہمارا ہے کہ میں نوٹ بخابر موڑ بنے اور امریکہ رہے گا کہ میں مفتا لائے ٹھیک ہے اور مفتا کیا لگاؤں کہ میں تمہیں آئیے میں اسے کرز دلوا دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تمہارے بارے میں ہمارا ٹرم پر یہ اچھی باتیں بول دے گا رائٹ تو جناب اس جھٹکے کے لیے آپ کے پاس سٹاک مارکیٹ کا کیش ہونا چاہیے سٹاک مارکیٹ کے لیے آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے کیونکہ مارکیٹ آپ کو دو دو تین تین گھنٹے کے لیے بھی شہیر آپ کو ایسے لیول پر مل سکتے کے بعد میں آپ وال پوٹ پوٹ کے سیر میری طرح کا کار شہیر بکٹی کا میسیج ہے کوئٹہ سے بلوچستان سے میسیج پڑھ لیں کہتے ہیں دادا جی پوچھنا یہ تھا کہ پاکستان ہاؤسنگ کیونکہ اصلی ایریاز بھی ڈیفائن کر دیا لیکن اب تک کچھ بھی سٹارٹ نہیں ہوا بھائی جن انہوں نے کہا کہ آن لائن فارم پڑھا ہو ہے وہ ڈاؤنلوڈ فرمائیں اور فیل کر کے اس کو جمع کروائیں اتنی سی بات جی زمان ہیدر کا میسیج ہے دادا جی یوٹیلٹی سٹور کے فرنچائز کیسے لی جا سکتی ہے میری تعلیم بھی یہ بھائی جن سٹور بان دو ہونٹو روپے ہوں دو ہیسے بھی چلتے سرکار کے انتظام انسلام میں آہ اور آخری میسیج کامران محمود کا دادا جی مرارخان کے چوتی شادی کب ہوگی فضول سوال نہیں پڑھے جائیں یہ فضول باہیات سوال ہے یہ ہم نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے نا مولوی صاحب جنہیں نے کہا کرو آئے لینا پچھلے دو انہوں نے لاب تک سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا نئے موسم کے آنے والے پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ کھانا میرے آقا کی سند صلی اللہ علیہ علیہ سلام ٹھیک آتا ہے مارکیٹ کے اندر آپ کی رسائی میں آتا ہے تو اس کے اندر انرجیز پروٹین وہ بہت ہائی لیول پہ میڈیکل سینس کہتی ہے تو میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا سردیاں وہ ہیں سردیاں کی مغصر ہو گئی ہیں سردیاں کی تمام پھل جو ہے یا سبزیاں ہمیں تین ماہ کے لیے ملتی ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جسم میں ان کے حوالے سے جو کمی ہے وہ پورے سال کے لیے پوری ہو سکے ورنہ آپ گرمیوں میں زیادہ گرمی لگے گی اور پھر آپ کہیں کہ مجھے ہیپٹائٹس ہو گیا اس لیے مجھے گرمی لگتی ہے نہیں آپ نے سردیوں میں جو پھل کھا کے سبزیاں کھا کے اپنی باڈی کو نارملائز کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا پھنڈی توری گرمیوں کا سبزی ہے آپ سیزن مہنگی پھنڈی توری خرید کے پکاتی رہی آپ نے سردیوں میں بھی پھنڈی توری نہیں چھوڑی جب گرمی آئیں گی تو لگے گا آپ پتہ جب آپ گرمی چڑھے گی اور گھر سے بعد نکلنا مشکل ہو جگہ میرا دل کار تھا پھر آپ یہ کہیں گی تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ سردیوں میں بھی آف سیزن والی پکا نیچر سے ٹکراؤ نہیں جو اس موسم کی سبزیاں اور پھال ان کو کھائیے رج کے کھائیے تاکہ آپ کی گرمیاں سکون سے گزریں فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سابنی کرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تاشکہ دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند اپنے تین کامیاب پروڈیکٹ کے بعد چند ڈیویلپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروڈیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنہ ایوینیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 111 600 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO Certified Company Eastern Services سے رابطہ کریں 0800 78601 Eastern Services موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک